الحمدللہ اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَوَدِدْتُهَا اُقْتَلَ فِي سَبِيْهِ اللَّهِ سُمَّ اُحْيَا سُمَّ اُقْتَل سُمَّ اُحْيَا سُمَّ اُقْتَل سُمَّ اُحْيَا سُمَّ اُقْتَل اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمٍ عزیزان مختلف قَابِلِ سَتَقْرِيم اسٹیج پر تشریف فروا معزز علماء کرام احل سنت من جماعت کے زمداران دو طرح سے تشریف لانے والے اصحابِ رسول کے دیوانوں اور پروانوں آج کا یہ پروپرام شہداءِ اسلام کے خوبصورت نام سے معانون ہے اور یہ شہیدِ اسلام احل سنت من جماعت کے مرکزی ترجمان اور ہماری جماعت کے سرپرست بلکہ ہمارے سرپرست حضرت علامہ عبدالغفور ندین شہید کی یاد میں نقاط تشریف ہے میں سب سے پہلے حضرت ندین شہید رحمہ اللہ تعالی کی یاد میں اس پروگرام کے انعقاد پر نیوکراجیل تاؤن کے تمام زمداران اور کارگناہ اور اس حلقے کے تمام کارگناہ اور زمداران کو مبارک بات بھی پیش کروں گا خراج تحسین بھی پیش کروں گا حضرت ندین صاحب کا ہم پر بڑا حق ہے کراچی کی جماعت پر اس کا بڑا حق ہے بڑی قربانیا ہے اس مرکز کو آباد کرنے میں حضرت ندین صاحب کی قربانیا ہے کراچی کے پرانے زمدار جانتے ہیں ہمیں نظم کے پابند کرنے میں نظم سکھانے میں حضرت کی بڑی محنت ہے میں اس حوالے سے ایک واقعہ حرص کر کے پھر مرتبو کو آگے بڑھاؤں گا کراچی میں جماعتی الیکشن ہوئے حضرت مولانا اور اگزے فاروقی صاحب کراچی کے صدر ممتخب ہوئے ان دنوں میں حضرت فاروقی صاحب حج کے سفر میں تھے اٹھارہ ذلحجہ آ گیا اور جو کہ ان دنوں میں قائم مقام صدر میں تھا اسی جگہ سٹیج لگا شاید سلیم بھائی کو یاد ہو چھوٹا سا سٹیج لگا اور مختصر سے بنار رکھا گیا اور سٹیج میں میں تھا فیاض بھائی تھے اور حضرت ندیم صاحب تھے وہ مجھے یاد نہیں مجھ سے پہلے کس نے بیان کیا اس کے بعد ندیم صاحب فرمانے لگے حنف صاحب اب میں بیان کرتا ہوں پھر آپ بیان کریں میں نے کہا حضرت یہ کیسے ہوگا کہ آپ کے بعد میں بیان کروں ہم جو دو لفظ بولتے ہیں آپ ہی سے تو سیکھا ہے اور آپ کے بعد میرا بیان کیسے ہوگا مسکرا کر کہنے لگا دیکھو بات ایسی نہیں ہے اس وقت آپ جماعت کے ذمہ دار ہیں آپ کراچی کے قائم مقام صدر ہیں اور رسول ظاکتہ یہی ہے کہ آپ کا بیان بات میں ہونا چاہیے تو میں ویسے ہی تھوڑا بہت گستاخی بڑوں کا کرتا رہتا ہوں تو میں نے کہا حضرت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا مجھے آتا بھی کچھ نہیں ہے میں چند کلمات کہتا ہوں پھر آپ نے تفصیلی بیان کرنا ہے حضرت نے کہا ٹھیک ہے وہ تقریر بھی آج کی طرح مجھے یاد ہے جو قوتگو میں نے حضرت ندیم صاحب کے سامنے کی تو حضرت ندیم صاحب میں تقریبہ پترہ میں نے کھول کر بیٹ گیا حضرت نے کہا کہ آپ کو آپ تو پیتے تھے بولنا نہیں آتا انبیس صاحب آپ نے تو کمال کر دیا خیر یہ ہماری حوصلہ آفزائی کے لئے تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائے کہ اتنے بڑے آدمی ہیں ہم نے تو اسی کے سامنے بیٹھ کر یہ دو لفظ سیکھیں ہیں اتنی پرانے آدمی اتنے بڑے عہدے میں بیٹھنے کے باوجود لیکن جماعت کی باری آئی کہنے لگا انبیس صاحب دیکھو حضرت یہی ہے حصول یہی ہے آخری بیان آپ کا ہونا چاہیے گویا وہ ہمیں نظم سکھا گئے کہ نظم کیا ہوتا ہے جماعت کیا ہوتی ہے ترتیب کیا ہوتی ہے خیر میں عرص کر رہا تھا بڑے لوگ تھے قیمتی لوگ تھے چلے گئے لیکن یہ چلا جانا ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پیچھے انوان لگا ہے شہید اسلام کا شہید اسلام کا نہیں شہدہ اسلام کا یہ لفظ شہدہ بتاتا ہے کہ اسلام کے لئے گردنے کٹانے والے اسلام کے لئے قربانیاں دینے والے کوئی ایک دو نہیں ہیں یہ لفظ شہدہ بتاتا ہے کہ اسلام کے لئے کٹنے والا ایک ندیم نہیں ہے یہ لفظ شہدہ اسلام بتاتا ہے اسلام پر چاندینے والا ایک ہمارا ندیم نہیں ہے یہ لفظ شہدہ اسلام بتاتا ہے کہ اسلام پر گردنے پیش کرنے والے ایک نہیں بے شمار ہے کوئی شہیدوں کو گتنا چاہے تو گت نہیں سکتا کوئی شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا کوئی حساب لگانا چاہے حساب نہیں لگا سکتا کوئی حساب کیسے لگائے آپ تاریخ اسلام کے اور آپ کو اٹھائی کے تاریخ اسلام اٹھائی کے آپ برک پلتیے تو کسی صفحے میں تمہیں شہدہ اسلام میں بدر کے شہدہ نظر آئیں گے کسی صفحے میں اہم کے شہدہ نظر آئیں گے کسی صفحے میں خندق کے شہدہ نظر آئیں گے کسی صفحے میں خیبر کے شہدہ نظر آئیں گے کسی صفحے میں گربلا کے نظر آئیں گے کسی صفحے میں آپ اور آپ پلڑتے جائیں گے کئی گربلا کے شہدہ نظر آئیں گے کبھی دشت لیلہ کے شہدہ نظر آئیں گے کبھی کشمین کے شہدہ نظر آئے گے کبھی شام و فلسطین کے شہدہ نظر آئے گے آپ اوراق کو پلٹیے آپ آگے جائیے تو تاریخ کے اوراق کے ایک صفحے میں ایک سرخی نظر آئے گی اوپر لکھا ہوگا شہدہ ناموس صحابہ اگر آپ ان ناموں کو دیکھنا چاہے سب سے پہلے امیر عظیمت کا نام نظر آئے گا آپ نیچے چلے جائیے پھر شہدہ اسلام میں آپ کو اور شہدہ نظر آئے گی ایک میں وہ خوبصورت نوجوان میں نظر آئے گا آپ میں سے بہت کب لوگوں نے اس نوجوان کو دیکھا ہوگا میں نے ایک ہی مرتبہ جب وہ اسمبلی کے ممبر بنے اسکاؤٹ کالونی میں آئے ہم چھوٹے سے بچے نئے نئے جماعت میں آئے تھے اسکاؤٹ کالونی میں جلسہ تھا اس وقت اس مسجد کے امام مکتیب حضرت علامہ آزم تاریخ صاحب تھے آپ کی سرفرستی میں اسکاؤٹ کالونی میں فتح مبین کانفرنس رکھی گئی وہ نوجوان کتنا خوبصورت تھا علامہ عصار القاسمی لیکن آپ شہدہ کی فرست میں دیکھیں گے وہاں سامنے اس کا بھی نظر آئے گا میں کس کس کا تذکرہ کروں پھر آگے چاہیے تمہیں وہ معرخ اسلام کا نام بھی نظر آئے گا مختار سیال کا نام بھی نظر آئے گا اگر آپ چلتے چلے جائیں آپ کو اس سفے میں کئی حیدری نظر آئے گا اسی سفے میں آپ کو کہیں ندیم نظر آئے گا کہیں شویف نظر آئے گا کبھی مسعوب نظر آئے گا کبھی سعوب نظر آئے گا ارے میں کس کس کا تذکرہ کروں شہدہ اسلام تو بے شمار ہے بے شمار کیوں نہ ہو اس شہادت کہا جاتا ہے شہادت کہا جاتا ہے گواہی دینے کو شہید کہا جاتا ہے گواہ کو اسلام کی حقانیت اللہ کی بہدانیت نبی کی ختم نبوت صحابہ کی عظمت کی گواہی دینے والے ہر دور میں بے شمار رہے ہیں جی ہاں اگر آپ ان گواہوں کو گمنا چاہیں آپ گم نہیں سکتے شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے یہ اللہ کی بہدانیت کی گواہی دیتا ہے نبی کی نبوت کی گواہی دیتا ہے نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہے ابو بکر کی صداقت عمر کی عدالت عثمان کی حیاء علی کی شجاعت کی گواہی دیتا ہے جی ہاں یہ گواہی ہی تو ہے کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا اللہ کی بہدانیت کی گواہی اگر شہید دیتا ہے اس کا نام شہید رکھا گیا چونکہ گواہی دیتا ہے اللہ کی بہدانیت کی گواہی تو علماء بھی دیتے ہیں خطواد بھی دیتے ہیں محدثین بھی دیتے ہیں مفسرین بھی دیتے ہیں یہ نمازی نماز کرتے ہیں یہ گواہی ہی تو ہے مجاہد بھی دیتے ہیں غازی بھی دیتے ہیں مدرس بھی دیتے ہیں اولیاء بھی دیتے ہیں قطب بھی دیتے ہیں عبدال دیتے ہیں جی ہاں اللہ کی مہدانیت کی گواہی ہر کوئی دیتا ہے پھر شہید بھی گواہی دیتا ہے اس کو گواہ کہا گیا عالم کو شہید گواہ کیوں نہیں کہا جاتا اس کو عالم کیوں کہا جاتا ہے شعید کیوں نہیں کہا جاتا میں نے کہا میں مانتا ہوں جی ہاں نمازی نماز میں گواہی دیتا ہے روزہ دار روزہ رکھتا ہے یہ گواہی ہے ہاجی حج کرتا ہے یہ گواہی ہے تواف کرنے والا صفا مروہ کا چکر لگاتا ہے یہ گواہی تو ہے کاری قرآن پڑتا ہے یہ اللہ کے مہدانیت کی گواہی ہے مجاہی تلوار اٹھاتا ہے اللہ کی مہدانیت کی گواہی ہے مدرس تدریش کرتا ہے اللہ کی مہدانیت کی گواہی ہے معزد ازان دیتا ہے اللہ کی مہدت کی گواہی ہے میں نے کہا مانتا ہوں عالم بھی گواہی دیتا ہے فاضل بھی گواہی دیتا ہے تبلیغی بھی گواہی دیتا ہے لیکن اتنی زباد ہے عالم کی گواہی میں شہید کی گواہی میں بھرک ہے عالم کی گواہی میں ندیم کی گواہی میں بھرک ہے میری گواہی میں ندین کی گواہی میں فرق ہے آپ کی گواہی میں شہید کی گواہی میں فرق ہے آپ حاضر کی گواہی میں شہید کی گواہی میں فرق ہے زاکر کی گواہی میں اور شہید کی گواہی میں فرق ہے کسی نے کہا فرق کیا ہے میں نے کہا اس نے گواہی دی نماز میں دی اس نے گواہی دی رکو میں دی اس نے گواہی دی سجدے میں دی اس نے گواہی دی تحریر سے دی میں نے گواہی دی تقریر سے دی ہے شہید نے گواہی تقریر سے نہیں دی ہے گردن گتا کے دی ہے جی ہاں گواہی گواہی میں فرق ہوتا ہے سیاہی سے گواہی دینا اور ہے خون سے گواہی دینا اور ہے گردن بچا کے گواہی دینا اور ہے گردن گتا کے گواہی دینا اور ہے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گواہی دینا اور ہے سحیب کو راشد کو فیصل کو یتیم کروا کے گواہی دینا اور ہے گواہی گواہی میں فرق ہوتا ہے سیاہی سے گواہی دینا اور خون سے گواہی دینا اور گرنن کٹا کے گواہی دینا اور زبان سے گواہی دینا اور کلم سے گواہی دینا اور میں نے کب انکار کیا گواہی میں بھی دیتا ہوں آپ بھی دیتے ہیں عالم میں دیتا ہے فاصل میں دیتا ہے مفتی بھی دیتا ہے کاری بھی دیتا ہے حافظ بھی دیتا ہے لیکن کوئی سبان سے کوئی تحریر سے کوئی تقریر سے شہین گردن کا ڈھاکے گوائی دیتا ہے اس لیے یہ گوائی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے بیوی کو بیوہ کروا کے گوائی دینے کا درجہ اور ہے بچوں کو یتین کروا کے گوائی دینے کا درجہ اور ہے سیاہی سے گمائی دینا اور ہے خون سے گمائی دینا اور ہے اس لیے گمائی یہ بھی ہے گمائی وہ بھی ہے اس لیے تو قرآن نے اعلان کر دیا انا من اللہ علیہم من النبی کینا وَسْسِدِّ قِينا وَسْشُهَدَا قرآن کہتے ہیں سب سے بڑی گمائی ابیاء کی ہے دوسرے درجے میں گمائی ستی دین کی ہے تیسرے درجے میں گمائی اور شہدہ کی ہے گمائی اعلیٰ تھا مقام بھی اعلیٰ مل گیا ہے جی ہاں انوان ہے شہدہ اسلام کا میں سوچ رہا کہ جب میں شہدہ اسلام کے نام پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں ہر شہید کہتا ہے مجھے بیان کر میں سوچ رہا ہوں یہاں انوان شہید اسلام ندیم کا ہوتا اس انوان پر بات کرتے ہیں یہاں تو شہید نہیں شہدہ ہیں کیونکہ اسلام کے سارے شہدہ ہمارے ہیں سارے 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 اور ہمارے پاس ایک نہیں بے شمار ہے یہ بدر کے شہدہ ہمارے بولو الحمدللہ اہد کے شہدہ ہمارے خندق کے شہدہ خیبر کے شہدہ ہمارے گربلا والے بھی ہمارے گربلا والے بھی گربلا والے بھی دشت لیلہ والے بھی افغانستان والے بھی کشمیر والے بھی شام والے بھی فلسطین والے بھی ختم نبوت والے بھی تحریک ازادی والے بھی تحریک پاکستان والے بھی شہدہ ناموں سے صحابہ بھی جب یہ سارے اتنے شہدہ ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ شہید کا تذکرہ کروں شہید سامنے نظر آتے ہیں آپ نے بڑے شہدہ کے تذکر سنے ہوں گے مجھے تو وہ شہید بھی نظر آتا ہے مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے لیکن شہید زندہ شہید کیا ہے زور سے سچ کہہ رہا ہوں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے شہید ہے کھاتا بھی ہے شہید ہے پیتا بھی ہے شہید ہے کٹا نہیں ہے شہید ہے تاریخ اسلام میں ایسے شہدہ بھی نظر آتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کیا ان کا تذکرہ کروں کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے شہید بھی ہو چلے بھی شہید بھی ہو کھائے بھی شہید بھی ہو پی اے بھی شہید بھی ہو ماجد نباوی میں امامت بھی کرائے میں نے کہا واللہ علظیم شہید بھی ہیں شہید بھی ہیں لیکن ان کو شہید میں نے نہیں آپ نے نہیں پیر نے نہیں موٹ بھی نے نہیں خدب نے نہیں ابدال نے نہیں نبی نے نہیں نبیوں کے نبی نے شہید کہا ہے باشوادہ تو وہ ہیں ان کو آپ نے کہا شہید میں نے کہا لیکن یہ شہید وہ ہیں مکہ کے مدینے کی گلیوں میں گوم رہے ہیں شہید ہیں کھا پی رہے ہیں شہید ہیں نمازیں پڑھا رہے ہیں شہید ہیں کہنے لگا کون میں نے کہا تُو نے نہیں دیکھا میرے نبی نے بہت پہاڑ پہ قدم رکھا بہت پہاڑ چھومنے لگا آقا نے فرمایا بہت پہاڑ کیا ہوا تو چھومتا کیوں ہے انما علیکہ نبی کیوں وَسِدْهِكُنْ وَشِهِدْا کہا اوت پہاڑ تجھے کیا ہوا تو چھومتا کیوں ہے تجھے پتا نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی کے قدم ہے ایک صدیق کے قدم ہے دو شہیدوں کے قدم ہے نبی کے ساتھ وہ پہاڑ پہ آئے ہیں لیکن آقا فرماتے ہیں یہ کون ہے شہید ہیں کون ہے باد میں جا کر شہید ہوئے لیکن شہادت کی خوشخفری تبی نے باد پہاڑ میں کھڑے ہو کر دی ہیں ہم نے کہا ندیم شہید ہے اس نے کہا یہ شہید ہے اس نے کہا وہ شہید ہے لیکن حضرت قمر عثمان کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ شہید ہے میں کس شہید کا تذکرہ کروں تاریخ اسلام میں وہ شہید بھی نظر آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بیان کر اس کا خون گرا ہے تو کربلا کے میدان میں گرا ہے میرا جی چاہتا ہے اس شہید کی شہادت کو بیان کرو اور ایک اور شہید نظر آتا ہے میں دیکھتا ہوں اس کا خون تو مقمر رسول محراب رسول پہ گرا ہے میں کہتا ہوں اس کو بیان کرو ایک اور شہید نظر آتا ہے لیکن اس کا خون زمین پہ نہیں خدا کے قرآن پہ گرتا ہوا نظر آتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ اس شہید کا تذکرہ کرو جس پر تین دن پانی بند ہوا ہے لیکن ساتھ وہ شہید نظر آتا ہے جس پر چالیس دن پانی بند ہوا میں کس کس کا تذکرہ کرو بے شمار شہدہ ہے چلو شہدہ کا تذکرہ کون مکمل کر سکتا ہے آج شہدہ کا تذکرہ نہیں شہیدوں کا تذکرہ شہدہ کے سردار کا تذکرہ کر کے میں بات کو حتم کرو میں نے کہا شہدہ تو بے شمار ہے لیکن سید شہدہ تمام شہدہ کا سردار وہ ایک ہے کہنے لگا کون ہے میں نے کہا شہدہ تو بے شمار ہے میں کس کس کا تذکرہ کرو مجھے وہ شہید بھی نظر آتا ہے جس کی قبر سے خوشبو آئی میں سوچ رہا ہوں کیا وہ شہید کا تذکرہ کرو جس کے قبر سے خوشبو آئی اور نبی کے دور میں نہیں خیر القرون کے دور میں نہیں اور ہم سے پہلے کے دور میں نہیں وہ شہید کون ہے میرا ندیم ہے آپ سب موجود تھے علامہ عبدالغفور ندیم شہید ہوئے یہ پیچھے اس کی قبر ہے یہاں اللہ کے حمالے کرنے کے بعد وہ سامنے دفتر ہم چلے گئے اسی وقت پانچ منٹ بھی نہیں گزرے تھے آنے والے نے آ کر بتایا حضرت ندیم شہید کی قبر سے خوشبو آئی ہے سپاہ صحابہ کی حقانیت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے اب کوئی جبریل تو تمہارے کان میں آ کر نہیں بتائے گا ان کے ساتھ چلو یہ سچ ہے اب کوئی اور بھائی آئے گی بھی نہیں کوئی اور کتاب بھی نہیں یہی تو علامت اور نشانیاں ہیں آنے والے نے بتایا کہ حضرت کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے مجھے آج کی طرح یاد ہے اور ایسے خوشبو آ رہی تھی جو قبر سے ہو کر سامنے دفتر آتا تھا خوشبو اس کے ساتھ دفتر میں آ جاتے تھے اس وقت حضرت اللہ حبی صافیہ موجود تھے آپ میں سے بہت سارے ساتھی اس وقت موجود ہوں گے اسی وقت ہم یہاں صحافی بھی ساتھ تھے حضرت نے اس وقت پریس کانفرنس کرنی تھی ہم سارے حضرت کی قبر پہ آئے آنے کے بعد ایسی خوشبو تھی ہم تو ہم ہمارے ساتھ جو صحافی تھے انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ شہادت ہو تو ایسی عام لوگوں نے سمیر تنمیر سمیر شہید تیری عظمت کو سمیر شہید تیری عظمت کو سمیر شہید تیری شہادت کو سمیر تنمیر ہم نعرہ لگاتے ہیں نا کہ شہید تیرے خون سے انقلاب آئے گا خدا کی قسم حضرت ندیم شہید کے خون سے انقلاب آئے گا نہیں کراچی نے انقلاب آیا چونکہ ہم اس دور کے لوگ ہیں ہم نے حالات کو دیکھا ہے آپ حیران ہوں گے ہمارے جنوس ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے یہ سلیم بھائی کو پتا ہے حالات کی وجہ سے لیکن حضرت ندیم صاحب کے جنازے میں لوگوں کا ایک جمع افیر جمع ہوا اور وہ دن تھا آج کا دن ہے ہماری تعداد بڑھتی چلیں گے پھر ہماری تعداد کم نہیں پہلی مرتبہ سب سے بڑا اجتماع حضرت ندیم کی شہادت پر ہوا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت کراچی میں جو انقلاب تمہیں نظر آ رہا ہے نا یہ انقلاب حضرت ندیم کے خون کی وجہ سے لوگ کہتے کہ شہید کے خون سے انقلاب آئے گا میں کہتا ہوں نہیں بھلا ندیم کے خون سے انقلاب آ چکا ہے یہ جو بچوں کا جلوس نکل رہا ہے یہ ندیم کے خون کا انقلاب ہے یہ شہاداتے ہم منا رہے ہیں یہ ندیم کے خون کا انقلاب ہے اپنے شہادہ کے غرصہ کی دیکھوان ہم آپ کر رہے ہیں خدا کی قسم یہ ندیم اور دگر شہادہ علیاء طبیل جتنے بھی ہمارے شہادہ ہیں ان کے خون کی برکت ہے خیر میں عرض کر رہا تھا کیونکہ حضرت زندی صاحب نے تشریف رکھ رہے ہیں میں بات کو مختصر کروں شہادہ تو بہت ہے آؤ شہادہ جو سردار ہے اس کا تذکرہ کر کے میں بات کو حکم کروں گا سردار کون ہے آپ نے کہہ دیا یہ سردار اس نے کہہ دیا یہ سردار اس نے کہہ دیا یہ سردار اس نے کہہ دیا حضرت حسین سید شہادہ ہے میں نے کہا یہ دین تیرے باپ کا نہیں ہے حضرت حسین مظلوم ضرور ہے مظلوم شہید ہے چتنت کا پھول ہے عظمت اپنی جگہ لیکن شہادہ کا جو سردار ہے سید شہادہ کا جو لقب ہے یہ لقب کوئی محلوی دیر دیر وقتی پہلوی آل عزیز کوئی سنی کوئی شیعہ کسی کو نہیں دے سکتا کیونکہ یہ تیرا میرا حق نہیں ہے یہ سید شہادہ کا لقب میرے نبی نے امیر حمزہ کو دیا ہے جب آقا نے دے دیا تو کسی محلوی کو اجازت ہے بولو کسی زاکر کو اجازت ہے جب آقا نے کہہ دیا کہ یہ سید شہادہ ہے قیامت تک آنے والے شہادہ کا سردار حضرت امیر حمزہ ہے تو کسی کالے کو کسی ہرے کو کسی سبزے کو یہ اجازت ہے اجازت ہے جی ہاں یہ سید شہادہ ہے کیوں شہید ہو گئے دشمن نے اٹھایا پہاڑ کے دامن میں لے جا کر لٹایا حضرت امیر حمزہ کی جسم کے ٹکڑے کرنے شروع کر دی کان کار دی آنکھیں نکال دی زبان کار دی سر الگ ہے تن الگ ہے آنکھیں نکال دی کان کار دی ایک ایک پورے کو کانا گیا اگر اتنی بات ہوتی شاید میں تذکرہ نہیں کرتا پھر ان آزا کو اٹھایا ایک دھاگہ لایا دھاگہ میں پرویا پرونے کے بعد ان کو ہار بنایا گیا آپ نے پڑے ہار دیکھے ہوں گے چاندی کا ہار دیکھا ہوگا سونے کا ہار دیکھا ہوگا جمبلی کا ہار دیکھا ہوگا گلابوں کا ہار دیکھا ہوگا پھولوں کا ہار دیکھا ہوگا یہ ہار جو آدھ انہوں نے بنایا ہے یہ کسی اور کے نہیں ہے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کا ہار دیکھا آقا نے فرمایا حضرت علی سے علی میرے بھائی جاؤ چچا امیر حمزہ نظر نہیں آتا حضرت علی کے دے میں نے زندوں میں دیکھا حمزہ نظر نہیں آیا شہیدوں میں دیکھا امیر حمزہ نظر نہیں آیا مجھ سے کسی نے کہا لی پہاڑ کے دامن میں کپڑا نظر آ رہا ہے اس کپڑے سے خون بہ رہا ہے چلو وہاں جا کر دیکھتے ہیں جب وہاں جا کر دیکھا کپڑے کو کھولا یوں اٹھا کر دیکھا حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کا ہار دنایا ہوا تھا آقا کو اٹھایا گیا آقا تشریف لائے اس ہار کو یوں اٹھایا اٹھا کر کہا امیر حمزہ تجھے میرا سلام ہے آج کے بعد قیامت تک آنے والے شہدہ کا سردار میرے چچا امیر حمزہ کو جی ہاں یہ شہادت ہماری وراست ہے شہادت ہماری بولو در تو نہیں در تو نہیں یہ ہماری ہمیں اس سے پریشانی کوئی نہیں آج کے کچھ حالات ایسے ہیں کچھ ہی داروں نے بتایا کہ انفیس صاحب آپ لوگوں کو بڑے خطرات ہیں کل ایک مجلس میں تھا کسی دوست نے کہا انفیس صاحب آپ ابھی پر پروگراموں میں جاتے ہیں میں نے کہا پہلے ایک ایک میں جاتا تھا آپ تو دو دو میں جاتے ہیں کہنے لگا انفیس صاحب آپ لوگوں کو در نہیں لگتا میں نے کہا اب تو بالکل نہیں لگتا کہنے لگا کیوں میں نے کہا اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے ہم حق پر ہیں تب تو وہ مارنے پر تلے ہوئے اور حق پر کٹنے کا نام شہادت ہے اور شہادت سے نہ نظریہ ختم ہوتا ہے نہ عقیدہ ختم ہوتا ہے بلکہ حلال کٹنے میں تو برکت ہوتی ہے آج یہ جو برکت ہے یہ کٹنے کی وجہ سے ہے کسی نے کہا مولانا ہر کٹنے میں برکت ہے میں نے کہا حلالی کٹے تو برکت ہے حرامی کٹے تو نظر ختم ہو جاتا ہے